اسلام علیکم جی کوئی بھی نہیں ہو سکتی مطلب یہ بہت زیادہ میرے لیے مائنی رکھتی ہے تینک یو سو مچ خوش رہے ہیں اور بس میں تھوڑی سی بیزی تھی ویڈیوز تو میں نے بنائی لیکن میں ایڈٹ نہیں کر سکی گھر کے کام تو آپ کو پتہ لگے ہی رہتے ہیں تو آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا دوپہر کے ٹائم سے اور میں لنچ کر رہی تھی لنچ کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں کیونکہ پھر عثمان کی چھٹی ہوگی آف ہو گا ان کا تو اس کے بعد نہ پھر بہت سارے ہمارے بار کے کام بھی پینڈنگ ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی نہ ناشتہ میں نے کر لیا مطلب لنچ ناشتہ میرا ہو گیا ایکچولی میں بہت ارلی مورننگ کرتی ہوں اور اس ٹائم ہلکا پھلکا کر کے پھر اس ٹائم بھی میں کبھی ناشتہ کر لیتی ہوں کبھی لنچ کر لیتی ہوں تو بس اس طرح سے میرا چلتا رہتا ہے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو آج بہت سارے کام جو ہیں وہ میں نے کرنے ہیں سب سے پہلا جو کام تھا وہ میں نے کرنا تھا عثمان کی جو ڈرور ہے کبرڈ ہے وہ سٹ کرنی تھی اور یہ نا ایکچولی میں بہت جلدی جلدی کر رہی تھی اور میں نے بیفور کی ویڈیو بنائی نہیں پھر جب میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتے آپ کو بھی آئیڈیاز مل جائیں عثمان جو ہے نا بلکہ مرد حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ میں مطلب یہ ہر ویک سٹ کرتی ہوں اس کے بعد پھر اس کا حشر ہو جاتا ہے اور کاش میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی ابھی تو میں نے عثمان کو کہا عثمان پلیز اب اس کو کچھ دن اس طرح سے رکھنا اس طرح سے میں نے ان کی ساری سوکس جو کہ ڈیلی یوز ہوتی ہیں یا ہر دوسرے دن یوز ہوتی ہیں ان کو میں نے سٹ کر کے رکھ دیا اور میں نے ان کو سپیشلی کہا کہ پلیز اب خراب جلدی مت کرنا بیڈ سٹ اور جو ڈوے کور ہے وہ بھی چینج کرنے لگی ہوں اور یہ دو لے کر آئی ہوں یہ تو بیڈ شیٹ ہے نا جو کہ میں نے پاکستان سمگوائی تھی ابھی میں ڈالنے لگی ہوں اور ان دو میں سوچ رنگ کونسی ڈال لوں بلو میچ کر رہا ہے لگن بلو پہلے بھی ڈالا ہوئا ہے میرا دل چاہا رہا ہے میں یلو ڈال لیتی ہوں ایسے ایک پنک بھی رکھا ہے لیکن وہ لائٹ پنک ہے وہ بھی میچ نہیں کر رہا تو کیا کریں جی ابھی میچ کریں یا پھر سٹنگ کریں تو میچ تو بیسے بلو کر رہا ہے بات دل میرا یلو پہ ہے تو یلو ڈال لے گا دکھاتیوں آپ کو یلو جو میں لے کر آئی ہوں یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور مجھے اور اسمان کو ایسے ونٹرز میں یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے چاہے وہ ڈریسز ہوں یا گھر میں کچھ اس طرح کا کلر ہو بہت ہی اچھا ریفریشنگ لگتا ہے تو یہ میں جب اوپن کر رہی تھی نا تو میں نے پہلے جو لیے تھے اور اب میں دیکھ رہی تھی تو اتنا مجھے پیارا یہ لگا ٹیسکو سے میں نے فرس ٹائم لیا ہے اور اس کا کور آپ دیکھیں کور اس کے اوپر اس طرح سے ہے کہ آپ یہ کور میں بھی سیف کر سکتے ہیں مطلب سٹور کر سکتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تو جب میں نے اس کو اوپن کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے کہا یہ کس طرح سے کیسے اوپن ہوگا پھر مجھے پتا چلا کہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے تو مجھے بڑی اچھی لگی ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ہے مطلب دونوں سائٹ سپیس کا ڈیفرنٹ کلر آتا ہے ایک طرف یلو زیادہ ہے ایک طرف وائٹ زیادہ ہے بیٹ شیٹس میں نے بہت اچھی اچھی لیوی تھی لیکن وہ موسٹلی پاکستان میں ہی میں چھوڑ کے آئی ہوں یہ ابھی میں نے جو ایک اپنے سامان میں رکھی تھی تو امی کو میں نے کہا کہ ایک آپ بھیجوا دیں بلکہ دو رکھی تھی انہوں نے لیکن تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں ایک بھیجوا دیں ایک پھر بعد میں بھیجوا دیں تو یہ ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈالی ہے بیٹ شیٹ تو میں نے ڈال دی ہے لیکن کہانی میں ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ جو پیلوز ہیں نا یہ اس طرح کے ہیں تو یہ ہیں یہاں سے لوس جو کہ فٹ نہیں ہوتے اچھے نہیں لگتے ہیں تو ابھی میں جا رہی ہوں اور میں یہاں سے نا سلائی کروں گی سلائی کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا کٹنگ نہیں کر رہی جسٹ یہاں پہ نا اس کو یہاں سے سلائی کر دوں گی تو یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ آرام سے فٹ ہو کے آ جائے گا تو میرے خیال میں یہ پہلے میں کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں اور بیٹ شیٹ بہت ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے باہر تو اندھیرہ ہی اندھیرہ رہتا ہے اب میں نے کہا ونڈوز ساری اوپن کر لوں اور آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں واقعی ڈوے سرچ جو ہے وہ بھی چینج کرنا ہے وہ کرتے ہیں لیکن پہلے اس کو سلائی کر کے پھر واپس آتی ہیں موسیقی 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 آج جی فائنلی فائنلی میں مشین جو ہے وہ بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور میں نے بہت خوشی سے منگوائی تھی بہت دل سے منگوائی تھی مجھے ویسے مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے ساتھ میں نے کبھی شیئر شاید نہیں کیا یا کیا اور مجھے یاد نہیں ہے ولوگز میں لیکن مجھے سلائی کرنا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور مجھے ہر نئی مطلب چیز ٹرائے کرنے میں ڈیفرنٹ کاموں میں ٹرائے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے سچ میں نئے نئے جو ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو آج فائنلی مشین کو میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور پچھلے جو کچھ دن گزرے ہیں لاسٹ منت جتنا بھی گزرے ہیں تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے ہم پہ رحم فرمائے تو وہ بڑا ہی مطلب یوں کہنا چاہیے کہ طبیعت کی وجہ سے نہ بلکل ہی بدمزہ گزرے ہیں اور شکر الحمدللہ مشکل ٹائم گزر جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بلکل بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میں سٹیچنگ کروں کوئی نیا کام کروں لیکن اب الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے تو اب آہستہ آہستہ طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جی مشین آن کر لیا ہے میں نے شکر الحمدللہ آج میں بڑی خوش ہوں جی تو ابھی اس کو میں ٹرائے کرنے لگی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ اس کے بارے میں اتنا سب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب بھی سلائی کرنا آپ سٹارٹ کرنا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا تو یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کا ریویو میں کچھ ایسا نہیں دے رہی بس آج میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں اور اس کے لئے بسم اللہ کر لیا اس کو سٹارٹ کر لیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہاں پہ اس کو میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور ایکچولی میں کیا کرتی ہوں میرے پاس جو آپ نے یہ دیکھا ہے بیٹ سیٹ بیٹ شیٹ جو میں نے ڈالی ہے میرا پاکستان میں جو بیٹ تھا تو وہ کینگ سائز میں تھا اور یہ والا جو ہے وہ ڈبل ہے یا کوئن سائز کا آپ سمجھ لیں اس سے تھوڑا سا چھوٹا وہ بہت بڑا تھا تو یہاں پہ نا پھر میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ ایک تو مشین کا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ اس میں جو ریل ہوتی ہے اس کو فل کر رہی ہوں دھاگا جو ہے اس میں فل ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کو لگاتے ہیں اور سلائی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹے سائز میں ہے تو پلو اگر پروپر اگر آپ کا پلو کور اس پہ نہ چڑھا ہوا ہونا تو وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے ایک تو وہ خراب ہوتا رہتا ہے دوسرا آپ کا پلو بھی عجیب سا ڈی شیپ رہتا ہے شیپ ہی اس کی خراب رہتی ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں میں پہلے بھی ایکسٹرا پلوز لیتی تھی کہیں سے بھی مجھے ملتے تھے لائک آئیڈیس سے مل گئے یا لوس پلو کورز لے لیے تو میں ان کو ہمیشہ اس طرح سے سلائی کرتی ہوں سائٹس پہ بھی لگا لیتی ہوں اینڈ پہ بھی لگا لیتی ہوں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کے جو کورز ہے نا وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مجھے کمنٹس آ رہے تھے ڈریسز کے بارے میں کہ آپ نے سٹچ نہیں کیا کہ آپ کب کریں گی تو وہ یہی بات تھی کہ طبیعت جو تھی نا میری پچھلے دنوں میں تو دل ہی سچ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کروں اور دل چاہتا تھا تو سٹیمنا بالکل بالکل ڈاؤن تھا اور اس وجہ سے مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا میں مشکل سے گھر کے کام کر رہی تھی گھر کو منیج کر رہی تھی کیونکہ بکھرا ہوا گھر ہو یا چیزیں بکھری ہوئی ہو تھوڑی بوت تو چلتی ہیں لیکن بہت زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں تو بس میں تھوڑا تھوڑا سارا دن لگی رہتی تھی اس وجہ سے اس طرف تو بلکل بھی میں نہیں آ رہی تھی مطلب تھوڑا سا سیٹ کر لوں تھوڑا سا ذرا نیا نیا کچھ لگتا ہے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے اس لئے میں نے نیا سارا یہ جو ہے ڈوے سیٹ ہو گیا بیٹشیٹ ہو گئی میں نے نئی ڈالی تاکہ میرا موڈ اچھا کچھ نئی چیزیں دیکھ کے انسان کی منٹلی جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے کر دیا چھوٹا اور یہ میں نے پھر ایک سلائی اور بھی بعد میں لگائی تھی کیونکہ میں نے ٹرائی کیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ اور کتنا مجھے چاہیے ویسے تو سائٹ پہ بھی لگا دیں تو بلکل ہی پرفیکٹ ہو جاتا لیکن میں نے پہلے سائٹ پہ نہیں لگایا کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا میں دیکھتی ہوں یہاں پہ تو میں ضرور لگاتی ہوں اس سائٹ پہ لیکن یہ کہ سائٹ پہ پھر میں بعد میں دیکھ لیتی ہوں کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے ابھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں سلائی کرنے کا شوق مجھے بہت بچپن سے تھا اور یہ دیکھیں یہ مجھے بھول گیا تھا لگانا اور یہ میں اب لگا رہی ہوں کتنی ایکسائٹڈ تھی میں آپ دیکھیں آپ کو میری ایکسائٹمنٹ یہیں سے پتا چلے گی تو امی کو میں دیکھتی تھی امی کے پاس بچپن سے سنگر کی مشین تھی ابھی بھی ہے ان کے پاس تو ان کو میں دیکھتی تھی تو ان کو دیکھ کے پھر مجھے شوق ہوتا تھا امی بہت سٹرچنگ کرتی تھی مطلب ویسی گھر میں ہو گئی اپنے ہو گئے تو امی کو دیکھ کے پھر میرا بھی دل چاہتا تھا میں بھی کرتی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتی گئی بعد میں خیر خود سے بھی کافی زیادہ میں نے سیکھتی اور یہ دیکھیں یہاں پہ کارنرز اس کے میں نے برابر کر دیئے اور اس کے بعد یہ دوسرا والا جو ہے اس کو بھی میں سٹ کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے پلوز کا سائز تو ایک ہی ہے اور ان دونوں کو میں ایک جتنا کر کے اور اس طرح سے سلائی کر رہی ہوں تو پھر تب سے مجھے شوق بہت ہوا اور تب تو تھوڑا تھوڑا کر کے امی مجھے کٹنگ کر کے دیتی تھی کمیز کی کبھی شلوار کی کٹنگ کر کے دیتی تھی اس ٹائم پہ تو شلواریں کافی چلتی تھی جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اپنی امی کر کے دیتی تھی کہ اچھا ایسے سلائی لگاؤ اچھا اب یہ کرو اچھا اب وہ کرو تو بہت ہی بچپن سے مطلب کہ سکول کے ٹائم سے میں نے یہ کام شروع کیے اور مجھے امی نے نا سارے کام بہت بچپن سے سٹارٹ کر آئے اس وجہ سے شاید اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں بہت اچھی ہوتی گئی اور یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے یہاں پر رکھے ہیں اور میں نے ان کو آئرن نہیں کیا کیونکہ یہ خود ہی ابھی سیٹ ہو جائیں گے اتنا مجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو یہ ویسے ہی سیٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس لئے اس کو میں نے آئرن نہیں کیے اور میں نے واش بھی اس لئے نہیں کیے کہ یہ فل کور تھے مطلب دو تین پیکنگ میں تھے تو کسی نے یوز بھی نہیں کیے تو اس لئے میں نے واش نہیں کیے میں نے ایسی ڈال دیا اور یہاں پہ بٹنز جو ہیں ان کو میں بند کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو جو اس کی سائٹز ہوتی ہیں اس پہ بھی سوئی کے ساتھ میں سی لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اتنا سکون رہتا ہے بلکل بھی کور جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہلتا نہیں ہے تو میں مطلب دو چار منٹ لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر آرام سے کچھ دن سکون سے گزرتے ہیں تو اس وجہ سے مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سلائیہ آپ کب سے کرتی ہیں آپ کو کیسے آتی ہے پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو بیسک میں نے سیکھی پھر آہستہ آہستہ کر کے مجھے شوک ہوتا تھا میں ایکسپیرینسز کرتی تھی اپنے کپڑے جو ہے نا وہ میں نے بہت سٹچ کی ہیں بہت زیادہ سٹچ کی ہیں اور لاہور تک تو میں بہت زیادہ کرتی رہی پھر اسلام آباد آئی تو پھر ولاغنگ بھی شروع کر دی اور کام بھی اور جاب میں بھی ہوتی تھی تو جب میرا ویکنڈ ہوتا تھا نا یا چھٹی ہوتی تھی یا جب میرا مطلب دل چاہ رہا ہوتا تھا تو میں بیچ میں ضرور سلائی کرتی تھی یہ نہیں کہ سارے سلائی کرتی تھی لیکن ہاں اپنا شوک جو ہے وہ ضرور پورا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ اس چیز سے انٹچ بھی رہتی تھی اور امی نے میرے لیے خیر سنگر ٹائپ کی مشین لی تھی لیکن وہ مجھے پسند جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی تو میں زیادہ تر ہاتھ والی جو ہے نا وہ بہت یوز کرتی تھی دونوں میرے پاس تھی امی کے پاس بھی دونوں ہیں ابھی بھی سٹل ہیں اور میرے پاس بھی دونوں مشینز ہیں جو کہ میں ابھی فیلال امی کے گھری رکھ کر آئی ہوں اچھا جی تو چلیں باتیں یہاں ہو گئی سلائی کی اور اب یہ دیکھیں یہ یلو کور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب کہ اس کو دیکھ دے کے نا میرا دل خوش ہو رہا ہے اور ابھی یہ ہے کہ اسمان کا بھی آف تھا تو میں نے کہا چلو وہ بھی گھر آئیں گے دیکھیں گے تو اس طرح کی چھوٹی چینجز ہوتی ہیں نا تو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں گھر والوں کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اپنا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا شکر الحمدللہ I'm very happy ٹاسک آج کا یہ والا تو بڑا ٹاسک دن ہو گیا مجھے گھنٹا دو لگے اس سب پہ کیونکہ کور چینج کرنا یہ بھی کافی محنت کا کام ہے اور اس کو آپ دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایک طرف دارک یلو ہے مطلب زیادہ یلو ہے وائٹ کم ہے اس طرف سے وائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یلو کم ہے تو آپ اس کو دونوں سائٹ سے یوز کر سکتے ہیں تو بس چی شام ہوتے ہوتے شام ہونے سے پہلے مطلب آلموسٹ میرے سارے کام ہو گئے اور یہاں پہ آج صبح سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے صبح سے کیا یہاں پہ ہر وقت ہی بارش رہتی ہے اور اس وجہ سے باہر جانے کا میں کچھ سوچوں بھی نہ تو وہ میرا بس سوچنا وہی تک رہ جاتا ہے اور یہ جتنے میں نے ابھی سارے جو ہیں یہ چینج کیا یہ ابھی کے ابھی میں واش کر دوں گی کیونکہ اتنے جلدی ڈرائے نہیں ہوتے ہیں تو ابھی واش کروں گی تو پھر ایک آدھ دو دن میں جا کے یہ ڈرائے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھیں مطلب اتنی صبح سے بارش ہو رہی سارا دن اندھیرہ تھا اور ابھی جا کے جیسے شام ہونے لگی تو بادل تھوڑے سے ذرا سائٹ پہ ہوئے اور اب آہستہ آہستہ جا کے تھوڑا سا مجھے آسمان نظر آئے تو یہ یہاں پہ آنکھ مچولیاں جی ہر وقت بس لگی رہتی ہیں بڑا کام بڑا ٹاسک ڈن ہو گیا تو اب آگئی میں کچن میں اور یہاں پہ میں نے آٹے کا جو کنٹینر ہے اس کو میں نے ریفل کیا ہے اس کے بعد آٹا بھی میں نے گوننے کے لیے یہاں پہ گوننے کے لیے میں رکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی بس میں نے سوچا تھا کہ میں سارے کام کر کے پھر میں ریلیکس ہو کے جو ہے وہ میں ذرا فریش ہوں گی اور شام تک کیا ہے کہ پھر کھانا بنانے تک کھانے تک میں بلکل فریش ہو جاؤں گی تو اس کو میں نے فل کر کے رکھ دیا ہے اور ابھی میں کھانے کی تیاری کروں گی اچھا آج کے کھانے کی سٹوری یہ سناؤں کہ آج اسمان کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ مریم کافی دن ہو گئے ہیں باہر سے کچھ کھایا نہیں ہے تو چلتے ہیں باہر کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا نہیں آج میں بہت تھک گئی ہوں کیونکہ ابھی تو ویڈیو میں نے بہت تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں آج بہت زیادہ بزی رہی تھی کام شام سمیٹہ سمیٹی رومز ہو گئے سٹنگ روم ہو گیا بیڈروم ہو گیا اس سارے میں نے سیٹ کی ہیں کیونکہ اسمان کا بھی آف آ رہا تھا تو مجھے پتا تھا تو میں نے کہا سارا گھر میں کلین کر لوں اس کے بعد پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا ایک دو دن تو اس وجہ سے میں کافی بزی تھی تو میں نے کہا اسمان آج تو میں بہت تھک گئی ہوں آپ کا جب آف ہوگا چھٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں اس دن ہم جا کے ہم اچھا سا جو ہے وہ ڈینر کر لیں گے یا کچھ بھی کھا لیں گے جو آپ کا دل چاہ رہے لیکن آج میں نہیں جاتی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر آج کچھ میری مرضی کا بنا دے میری پسند کا بنا دے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور پھر میں کچھن میں آئی بنانا میں نے کچھ اور تھا ایکچولی آج میں نے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا لیکن اسمان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے رائس بنا دو اور ساتھ کچھ اور بنا دو تو یہاں پہ فش میرے پاس فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو فش میں نے نکال کے فورن سے میں نے مائکرو ویو میں اور گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا سا میں نے اس کو ڈی فروسٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اس میں ڈالا ہے بیسن اور بیسک مسالے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چیز میں نے اس میں ڈالی ہے ایڈیشنل چاٹ مسالہ اور پیپری کا پاوڈر باقی جو ہے نا میں نے سارے بیسک مسالے ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آئل ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے کر لیا مکس اور دہی میں ڈال رہی تھی پہلے پھر میں نے کہا نہیں دہی آج میں نہیں ڈالتی ہوں اس میں میں نے ڈالا تھا لیمن جیوس جو کہ جس کی ویڈیو شاید اس میں نہیں بنا سکی میں تھوڑا سا میں نے اس میں ایک چمچ لیمن جیوس کا ڈالا تھا اور اس کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھا بلکل نہیں تھا کیونکہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ کھانا بھی بن رہے تو بس دونوں کام جھٹ پٹ سے ہوئے کھانا بھی بنایا ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے بنائے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا بن رہے اور اس کو میں نے ہارڈلی پانچ منٹ رکھا ہوگا اور اس طرح سے میں چھوڑی سے کر رہی ہوں تاکہ اندر تک تھوڑی سی میری نیشن جو ہے وہ چلی جائے ہارڈلی میں نے میرے خیال میں پانچ منٹ یا دس منٹ اس کو رکھا ہوگا اس سے زیادہ میں نے نہیں رکھا کیونکہ کھانا بس ڈن ہو رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی پکنے کے لئے رکھ دیا یہاں پیجی پین میں آئل ڈال کے اور اس کو میں اب کروں گی بہت زیادہ ڈیپ فرائے میں اس کو نہیں کر رہی ہوں اور بیسن کی کوٹنگ میں بہت زیادہ اس لیے نہیں دیتی کہ اسمان کو اچھی نہیں لگتی ہے کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان میں بھی لاہور میں ہم بہت زیادہ کھاتے تھے تو تب بھی ہم لوگ زیادہ تر گریل یا اس طرح کے فش لہتے تھے جو باربی کیو کے طرح بنی بھی ہوتی ہے ہم سپیشل کھانے جاتے تھے ایک دو جگہیں تھی وہاں پہ جو کہ لاہور میں ہم نے کھانے کا خیر بڑا انجوائی کیا بڑا مزہ آتا تھا وہاں پہ اسمان اپنے آفس جاتے تھے تو وہ نئی نئی چیزیں ان کو پتا چلتی تھی وہ ٹرائے کرتے تھے پھر ہم لوگ ٹرائے کرتے تھے میں اپنی فرینڈز کے ساتھ بہت ہوتلنگ کرتی تھی بہت کھاتے تھے انجوائی کرتے تھے مطلب نئی نئی جگہیں ہم لوگ ٹرائے کرتے تھے تو وہاں پہ بڑا مزہ آتا تھا پھر ایک دو جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پہ اسمان کو پتا چلا اور باربی کیو والی ہوتی ہے کوئلے والی فش ہوتی ہے گریل والی ہوتی ہے گریل ٹائپ کی تو ہم لوگ وہ کھاتے تھے تو بہت زیادہ بیسن والی دونوں نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا جسٹ فور کوٹنگ ادرواس بیسن والی فش جو ہے وہ تھوڑی سی کم کھاتے ہیں ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بن رہا ہے رائتہ کیونکہ رائس بن رہے ہیں تو رائس کے ساتھ رائتہ میں مست بناتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے تھوڑے سا میں نے پیاس ڈالے ہیں اس میں اور بس اس کے بعد میں اس کو مکس کر کے اور اس میں میں نے ہاں آج ڈالا تھا زیرہ پاوڈر اور تھوڑا سا نمک زیرہ پاوڈر اب آپ جب ڈالیں گے اس میں بھوناوہ کٹاوہ تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا کیونکہ آپ نے اگر سیور کا رائتہ کھایا یا آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں آپ کھاتے ہیں تو وہ موسٹلی بھوناوہ کٹاوہ زیرہ ڈالتے ہیں جو کہ میں نے وہاں پہ ٹیسٹ کر کے آئیڈیا لیا کہ یہ چیز وہ زیادہ ڈالتے ہیں اور بس تھوڑا سا میں نے ٹیماتر ڈال دیا نمک ڈال رہی ہوں یہاں پہ اس کو مکس کر کے اور بس یہ ہو گیا یہاں پہ ڈال اچھا یہ جو فش میں بنا رہی ہوں باسا فش ہے یہاں پہ ملتی ہے اور میں ایکچولی ابھی بھی سٹل ٹرائے کر رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فش بہت اچھی ہے یا وہ فش بہت اچھی ہے کیونکہ سٹل میں ابھی بہت ساری چیزیں ٹرائے کر رہی ہوں ان کو دیکھ رہی ہوں سمجھ رہی ہوں تو میں بس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں لے کر آتی ہوں ٹرائے کرتی ہوں اور یہاں پہ آج میں نے جو بنائی ہے وہ ہے باسا فش اور ویسے ہم ہیڈ آک لیتے ہیں زیادہ تر وہ بڑا اچھا مطلب وہ فش بڑی اچھی ہے مجھے اور عثمان کو بہت اچھی لگتی ہے اور کارڈ بھی ٹرائے کی اس کے علاوہ یہ کہ ایک دور بھی ٹرائے کی میتھی دانا بھی ڈالا تھا تو یہ ہے کہ آج کا جو مسالہ بنایا تھا نا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا مطلب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے مزے کا تھا کبھی ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے آپ کی بھی اور یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ ہیش براؤن بنا لی ہے تو کچھ لوگ اس کو بریکفرسٹ میں کھاتے ہوں گے ہم اس کو چائے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں ہم اس کو چاول کے ساتھ بھی کھاتے ہیں داشتے میں بھی کھاتے ہیں تو بس یہ اپنا ٹیسٹ ہے جو اپنی مرضی ہے جیسے دل چائے کھائیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے ڈن اسمان کو میں نے ان کی پلیٹ دے دی یہ ہے میری پلیٹ جو کہ میں ابھی بنا رہی ہوں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا فرسٹ ہے میرے چینل پہ آئیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میں نے ہاں دئی بڑے بنایا تھے دئی بھلے تو وہ میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے ویڈیو برٹ کچن پہ ضرور دیکھئے گا بڑے عرصے کے بعد نہ مزہ آگیا مطلب کہ آپ نے میرے پاکستان کے ویڈیو دیکھے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم کتنے شوک سے کھاتے تھے وہاں پہ تو بڑا انجوائے کیا ہم نے اور یہ ہے جی آج رات کا کھانا اور اسمان کو سرپرائز ملا کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنے جلدی جلدی جو ہے وہ دو تین چیزیں ریڈی کر لوں گی لیکن یہ ہے کہ الحمدلیلہ وہ خوش ہو گئے اور بڑا انجوائے کیا ہم نے اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ونس اگین ضرور لائک کیجئے گا بس اچار ہو رائتہ ہو ساتھ مزہدار سا کھانا ہو تو مطلب اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اور بس آج کل ہم موویز اور سیزن بڑا انجوائے کر رہے ہیں ڈیلی رات کو لگاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارے ہیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ